بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو بارش اگر تکلیف دے نہ ہو تو کسے پسند نہیں خاص طور پر پاکستان کی مونسون کی بارشیں جو شدید گرمی کا زور توڑ کر موسم کو خوشگوار بناتی ہیں اور گہرے بادل تیز دوب کو جب زمین پر اترنے سے روکتے ہیں تو ایسے سوہانے موسم میں ہر دل کے اندر امنگوں کے طوفان امڑاتے ہیں دوستو دل جب موج میں ہو اور طبیعت ساتھ نہ دے تو بھی سارا مزا خراب ہو جاتا ہے دوستو اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں بارش کے سوہانے موسم میں طبیعت کو نساس ہونے سے بچانے کے لیے اور خوشباش رہنے کے لیے ساتھ ایسے کاؤں کا ذکر کروں گا جو مونسون کی بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں اور بارشوں کے موسم میں صحت کو بہار رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو چلیئے دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایک نمبر پہ رہا ہے بابو وانا کے پھول کی چائے دوستو قدیم مصر کے دور میں گلے بابو دانا کی چائے کو بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اب سینس بھی مانتی ہے کہ اس چائے میں انٹی انفلامنٹری اور انٹی مایکرو بیل خوبیاں شامل ہیں جو بارش کے موسم میں صحت کو برقرار رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں دوستو بارش کے موسم میں کئی وائرل بیماریوں جیسے نزلہ زکام خانسی وغیرہ عام ہو جاتی ہے اور بابو وانا کی چائے خوبت مدافع کو مضبوط بنا کر ان بیماریوں سے بچاتی ہے اور ساتھ ساتھ تھکاور کو ختم کر کے نیند کو بھی بہتر بناتی ہے جس سے جسم ترو تازہ ہو جاتا ہے دوستو دو نمبر پر بات کر لیتے ہیں گلاب کے پھل کی چائے دوستو بارش کے موسم میں ذرا سی بے اتیاتی گلا خراب کر سکتی ہے اور ایسے موقع پر گلاب کے پھل کی چائے قوت مدافع کو توانا کر کے خراب گلے کو آرام پہنچاتی ہے دوستو اس پھل کی چائے میں کئی وٹامنز خاص اور پر وٹامن اے بی تھری سی ڈی ای وغیرہ صحت کو چار چاند لگا دیتے ہیں دوستو تو تیسے نمبر پر بات کر لیتے ہیں ادرک کی چائے کی دوستو موسم کوئی بھی ہو ادرک کی چائے بے حد مفید ہے لیکن بارش کے موسم میں ادرک کی چائے پینا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے چونکہ ادرک میں شامل انٹی وائرل انٹی انفلامنٹری خوبیاں ہیں بارش کے موسم کی بیماریوں کو ٹھکانے لگا دیتی ہیں اور ادرک کی چائے پیٹ کو ساف کر کے نظام انہزام کو مضبوط بنا دیتی ہے دوستو نمبر چار ہے گرین ٹی مہرین گرین ٹی پر اپنی روزانہ کی تحقیقات میں اس چائے کا روز کوئی نیا فائدہ دریافت کرتے ہیں سبت چائے جسم کے فاضل مادوں کو خارج کر کے جگر پر سے بوجھ کو ختم کرتی ہے اور نظام انہزام کو فعال بنا کر قوت مدافعیت کو تقویت دیتی ہے اور بارش کے موسم میں جے چائے یہاں صحت کے لیے مفید ہے وہاں اس کا دلچسپ ذائقہ طبیعت کو بھی باغ باغ کر دیتا ہے دوستو نمبر پانچ ہے تلسی کی چائے دوستو تلسی کا پودہ کسی اکسیر سے کم نہیں خاص طور پر بہت سی دائمی بیماریوں جن میں دل شوگر ہائی بلیڈ پریشر وغیرہ سارے فرست ہیں ان سب کو تلسی کا پودہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مونسون میں تلسی کے پتوں کی چائے بارش سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو قریب نہیں بڑکنے دیتا دوستو تو چھے نمبر پر بات کر لیتے ہیں پودینے کا کہوہ دوستو پاکستان میں مونسون کے موسم میں حسبتالوں میں ایمرجنسی لگائی جاتی ہے تاکہ فوڈ پوازن کے بڑھنے والے مریضوں کا علاج ہو سکے دوستو مونسون کے موسم میں ڈائریا کے ساتھ الٹی مطلی پیڑ درد جیسی بیماریاں بھی عام ہو جاتی ہیں اور پودینے کا کہوہ پیڑ کو صاف کر کے ان بیماریوں کے جراسیموں کو سار اٹھانے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے تو دوستو لاسٹ نمبر پہ بات کر لیتے ہیں بلیک ٹی دوستو ہمارے گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی کالی پتی کی چائے بھی اپنے اندر بے شمار خوبیاں رکھتی ہیں اور جہاں ہمارے امیونیو سسٹم کیوں طاقتور بناتی ہیں وہاں گلے کو ٹکور کر کے گلے کو ساف کر دیتی ہے اور طبیعت کی سستی کو بھی ختم کر کے اس بارش کے موسم کا مزہ بھی دوبالہ کر دیتی ہے دوستو آخر پہ بہت ہی ضروری بات دوستو اس ویڈیو میں جن کاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں چینی کا استعمال نقصان دے ہیں آپ ان کاؤں میں چینی کی بجائے گڑھ اور شہد کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہیں تک تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ